کیسے آپ سوائی ہوگا آپ سب اچھے ہوں گے تو آج کی کلاس میں ہم پھر سے بات کرنے آپ کرنے والے ہیں جو CHSL SSC CHSL 3823 سپنے نمبر دو کا جو پیپر ہوا تھا اس کے جی ایس کے کوسن ہم آج جو ہے ڈسکرس کرنے والے ہیں تو ڈی ایس ڈیر فینٹس اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکراب کر لیں گے اور پاس کے بیل آئیکن کو جرور دبا لیں گے اور اپنے دوستوں کے پاس ویڈیو کو جرور شیئر کریں گے کیونکہ جتنے بھی ہمارے دوست SSC CHSL کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے امپورٹنٹ آپ کا جی ایس ہے کیونکہ جی ایس میں یہ پتہ لگ جائے گا کہ کس لیول کا جی ایس آپ کا پوچھا جا رہا ہے اسی طریقے سے ہمارے جو فرینٹس ہیں وہ تیاری آپ کر سکتے ہیں چلیئے پہلے کوسن کے ہم بات کریں گے یہاں پر جس میں پوچھا گیا ہے ٹوکیو اولمپک دوہجار بیس میں بھارت دوارہ جیتے گئے سوڑ پدگوں کی سنگیہ کتنی ہے تین ہے چار ہے ایک ہے یا پھر دو ہے تو فرسٹ نمبر کوسن کے ہم بات کریں گے تو رائٹ انسر کیا ہو جائے گا یہاں پر آپ کو ہو جائے گا ایک تیسرا آپسن بلکل کریکٹ ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ پڑھیں گے یہاں پر ہم نیشٹ کوسن پر یہاں پر نیشٹ کوسن آپ کا سیکنڈ نمبر نمبر لکھت میں سے کونسا بھارہ سرکار کی راشتی پونر استھاپن ایم پونر باس نیتی دوہر ساتھ کا اوڈیس نہیں ہے پہلے کہ ہم بات کریں گے بیکاسی ہو جنا کاریان بن کی پریقیان میں پورا استھاپن سعیو مددوں کو سمائید کرنا دوسرے آپسنی بات کریں گے بستھاپن کو کم کرنا جتنا سمباؤ ہو سکے گیر بستھاپن یا کم سے کم بستھاپن کرنے والے بیقابلپوں کو بڑھاوا دینا تیسرے آپسن ہی بات کریں گے بہتر جیوان استھا پردان کرنا پرواز پریباروں پریباروں کو استھا ہی آئے پردان کرنے کے لئے ٹھوس کا دم اٹھانا نمبر چار ہی بات کریں گے پونر باس کی پرواز کیے بینہ پورا استھاپن پونر استھاپن پر آدھک سے آدھک جو ہے دھیان کیندیت کرنا کونسا آپسن ہے جو اس کا ادیس نہیں بنے گا تو کوشن نمبر سیکنڈ کی ہم بات کریں گے تو چار آپسن بلکل کریکٹ ہو جائے گا بڑھیں گے یہاں پر نیکسٹ آپ کا کوشن نمبر تین پر جس میں آپ سے بات کی گئی یہاں پر گلائی کو جن کی ایک لکھ اکائی کیا ہے گلائی کو جن کی جو ایک لکھ اکائی ہے وہ کیا ہے گیلیکٹوز فرکٹوز گلوکوز ایمینوس تو رائٹ آنسر کی جہاں ہم بات کریں گے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا تھرڈ کا جو آنسر ہوگا وہ تھرڈ اپسن بلکل صحیح ہو جائے گا گلائی کو جن کی جو ایک لکھ اکائی ہے وہ گلوکوز ہے بڑھیں گے یہاں پر نیکسٹ آپ کا جو کیا آپ کا فورت نمبر کوشن فورت نمبر کوشن کی ہم بات کریں گے یہاں پر ستمبر 2022 ڈائیمنڈ آپ کا نیرت چوپڑا جیو رکھ میں رکھت کے تھروس کے ساتھ ڈائیمنڈ لیگ فائنل 2022 کا خطاب جیت کر لیگ جیتنے والے پہلے بھارتی بنے گے کتنے یعنی لیگ جیتنے والے پہلے بھارتی بنے گے کتنے دوری کا یہاں پر بات کریں گے آپ نمبر 89.08 میٹر 97.02 میٹر 88.24 میٹر این میٹر یا پھر 90.08 میٹر پھر فورت نمبر کی بات کریں گے تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ڈبل ایٹ پوائنٹ 44 میٹر آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا اسی کے ساتھ بڑھیں گے یہاں پر ہم نیکسٹ جو آپ کا پانچ میں نمبر کوشن جس میں آپ سے بات کی گئی ہے ہاں پر جس میں آپ سے پوچھا گیا ہے بیس سوٹری کارے کرم ٹی پی پی کس بر سے شروع کیا گیا تھا انیس سو پچھتر دو ہیار چھے انیس سو چھاسی اور انیس سو بیاسی پانچ نمبر کی ہم بات کریں گے تو آئٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا انیس سو پچھتر میں سے شروع کیا گیا تھا تو آپ سے نمبر ایک صحیح ہو جائے گا اس لیے کے ساتھ بڑھیں گے ہاں پر ہم چھے نمبر کوشن پر جس میں آپ سے بات کی گئی ہے نم نے لکھت میں سے کون سا سرکار دورہ لیے گے کول ریڈ کا سب سے صحیح عنوان ہے راج کوشی آٹا، پراتھمی گھاٹا، راجس پرابتیاں، مدرہ کی پورتی چھے نمبر کی ہم بات کریں گے تو آئٹ آنسر کیا ہو جائے گا یہاں پر راج کوشی گھاٹا تو آپ سے نمبر ایک بلکل کریکٹ ہو جائے گا بڑھیں گے ہاں پر ساتھ میں نمبر کوشن پر جس میں آپ سے بات کی گئی بھارت کا پہلا اور دنیا کا دوسرا سو پرسنٹ میتھنول سنچاریت پروٹو ٹائپ ٹرک کا اناورنٹ کیا گیا ہے کیا گیا تھا ہیدر آباد میں چیندائی میں بینگلورو میں اے پھر آپ کا ڈلی میں تو رائٹ آنسر کیا ہوگا ساتھ میں نمبر کا تو وہ ہو جائے گا آپ کا کام بینگلورو میں تو آپسن نمبر پر تین بلکل کریکٹ آپ کا ہو جائے گا اسی کے ساتھ بڑھیں گے یہاں پر آٹھ نمبر کوشن پر سمندری جل میں کون سا کھانی جلہ بڑھ پرمو ماترام گھولا ہوتا ہے جو سمندری جلہ اس پر کون سا کھانی جلہ بڑھ ہے جو پرمو ماترام گھولا ہوتا ہے کالسیوم کلورائیٹ کالسیوم سلپیٹ کالسیوم کاربونیٹ سوڈیوم کلورائیٹ تو ڈیفرنٹس آٹھ میں نمبر کا جو آنسر ہوگا آپ کا وہ کیا ہو جائے گا یہاں پر سوڈیوم کلورائیٹ کیا ہوگا سوڈیوم کلورائیٹ ملا ہوتا ہے اسی کے ساتھ بڑھیں گے یہاں پر ہم نمی نمبر کوشن پر یہاں پر کہا گیا ہے سرکاری بجٹ آگامی بیتیہ برس کے لیے پرابطیوں اور سرکاری بے کے انوانوں کا بیبران ہے بھارت میں بیتیہ برس کی ابدی رکھتے سرکت ہوتی ہے ایک فروریس 31 جنوری ایک اپریل سے 31 مارچ ایک اکٹوبر 31 اگست ایک جنوریس 31 دسمبر کتنی ہوتی ہے تو نائن تھے نمبر کوشن کے ہم بات کریں گے تو ایک اپریل سے آپ کا 31 مارچ ہوتی ہے تو اپسن نمبر دو بلکل کریکٹ ہو جائے گا اسی کے ساتھ دس میں نمبر کوشن پر آتے ہیں جہاں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اسپورٹ ریشٹر یعنی اسپورٹ اسپورٹس کنکلیو 2023 میں کس بھارتی محلہ کرکٹ کھلاڑی کو امرجنگ ہیرو پورشکار ملا ہے ہرلین دیان کو تیتاس سادھو کو دیپٹی سرما کو یا رچہ گھوش کو تو رائٹ آنسر کیا ہوگا دس میں نمبر کا تو ہو جائے گا تیتاس سادھو جو ہے اس کو جو ہے امرجنگ ہیرو پورشکار دیا گیا ہے تو آپ سے نمبر دو کریکٹ ہو جائے گا کلاس اگر آپ کو پرسند آ رہی ہے تو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور پی ڈی ایف کیلئے آپ جو ہے ہاں پر ہماری ڈسکیپسن میں جاکہ ٹیلی گرام گروپ کو آپ جو ہے جو ہے جوئن کر سکتے ہیں چلیں گے بڑھیں گے ہاں پر نیسٹ نیسٹ کوشن پر جو کی آپ کا 11 نمبر کوشن بھارتی سمیدان کی پرستاونا میں نمرکت میں سے کس مہان آدھرسوں کا اول لیک ہے کونسا جو ہے یہاں پر اور لیک ہے تو 11 نمبر کے ہم بات کریں گے تو رائٹ آنسر یہاں پر کیا ہو جائے گا چار نمبر بلکل کریکٹ ہو جائے گا چار نمبر بلکل کریکٹ ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ میں پر بڑھیں گے نیسٹ کوشن پر نیسٹ کوشن ہے آپ کا جو ہے 12 نمبر 12 نمبر پر ہم بات کریں گے کوشکا کا کونسا بھاگ ہے جو پوسک تتوں کو اوڑیا میں پریبارت کرتا ہے گڑھ سود لین کا سترکڑکا یا کوشکا جھلی تو 12 نمبر کی ہم بات کریں گے تو رائٹ آنسر یہاں پر کیا ہو جائے گا سترکڑکا یہاں پر صحیح آنسر ہو جائے گا بڑھیں گے یہاں پر 13 نمبر کوشن پر جسم آپ سے بات کی ہے بھارت کی جڑگرنا 2011 کے نصار دسکی جنسنگ کے بردی در کتنی ہے سترہ پوئنٹ سات پرسنٹ سولہ پوئنٹ دو پرسنٹ سولہ پوئنٹ سات پرسنٹ سترہ پوئنٹ دو پرسنٹ اسی کے ساتھ بڑھیں گے یہاں پر ہم اسی کے ساتھ یہاں پر آنسر کی جب ہم بات کریں گے تو کتنا ہوگا یہاں پر تیرے نمبر کی بات کریں گے تو رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں پر ایک ہے سترہ پوئنٹ سات پرسنٹ اسی کے ساتھ بڑھیں گے یہاں پر نیسٹ یہاں پر چودہ نمبر کوشن پر راجہ رام موہن رائے کی پوشتہ گفٹ ٹو مونو تھیٹس مول روپ سے کس بحاظہ میں لکھی گئی ہے سنسکرٹ میں فارسی میں بنگالی میں عربی میں تو رائٹ آنسر کی یہاں پر بات کریں گے چودہ نمبر کی تو چودہ نمبر کا آنسر جو ہوگا یہاں پر وہ فارسی میں لکھی ہوئی ہے تو اپسن نمبر دو بلکل کریکٹ ہو جائے گا اسی کے ساتھ بڑھیں گے یہاں پر پندرہ نمبر کوشن پر پندرہ نمبر کوشن کہتا ہے چول سامراج راجبانس کی اسٹاپنا کس نے کہی تھی سنگھ بشنو نے دھنتی دورگو نے اپندر رائے نے بیجے ایلینے کس نے یہاں پر جو ہے چول سامراج کی جو ہے اسٹاپنا کی تھی تو پندرہ نمبر کی ہم بات کریں گے تو بیجے ایلینے یہاں پر چول سامراج کی اسٹاپنا کی تھی تو اپسن نمبر چار بلکل کریکٹ آپ کا ہو جائے گا اسی کے ساتھ بڑھیں گے یہاں پر ہم سولے نمبر کوشن پر نمی لکھت میں سے کس راج میں مانسور کے نربتن کے دوران برسہ ہوتی ہے تمیل نارو میں مدربردیس میں بیہار میں گجرات میں تو سولے نمبر کے ہم بات کریں گے تو رائٹ آنسر یہاں پر کیا ہو جائے گا تمیل نارو میں برسہ ہوتی ہے تو اپسن نمبر ایک کریکٹ ہو جائے گا اسٹری کے ساتھ بڑھیں گے ہم سترہ نمبر کوشن پر پرتھوی کے چمک یہ چھتر کا اوڈیس کیا ہے سممدھنا جوار بھاٹا ہوتپن کرنا پرتھوی پر جیوان کے لیے اگر اوڈیا سورت پردان کرنا پرتھوی سور بائیو اور برحمہ مندلی بگرن سے بچانا اور ہم بات کریں گے پرتھوی کی جلوائی کو نینتیت کرنا کیا ہے اوڈیس یہاں پر پرتھوی کی چھتر کا تو سترہ نمبر کی ہم بات کریں گے تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا یہاں پر پرتھوی کو سور بائیو اور برحمان ڈی ہے یہاں پر بگرنٹ سے آپ کو بچانا ہے تو یہاں پر اوپسن نمبر تین کریکٹ ہو جائے گا اٹھارہ نمبر کی ہم بات کریں گے اوڑم رکتک راج جی کا تیوہار ہے گجرات کا ہے کرناٹک کا ہے کیرال کا ہے گوہ کا ہے کہاں ہے کہاں ہے اوڑم 18 نمبر کی ہم بات کریں گے تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا جو اوڑا میں وہ کیرال کا ہے تو اپسن نمبر تین بلکل کریکٹ آپ کا ہو جائے گا اسی کے ساتھ بڑھیں گے ہاں پر ہم 19 نمبر کوشن پر نیم نلکھت میں سے کون سی بھارت میں راشتری راج مارگوں کی بششتہ نہیں ہے انتر راجی پروہن کے لیے اوپیوں کی جاتے ہیں دوسرے کی بات کریں گے راجیوں کی راجدھانی اور پرمک نگروں کو جوڑتے ہیں اوچھائی والے چھتروں میں سیمہ برتی سڑکوں کے نیرمار کے لیے اوپیوں کی جاتے ہیں کہ انتے سرکاد اور انرکشت کیے جاتے ہیں تو کون سو جو بششتہ نہیں ہے کس کی بھارتی رائشتری راج مارگوں کی تو 19 نمبر کی ہم بات کریں گے تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گیا آپ پر تیسرا اوچھائی والے چھتروں میں سیمہ برتی سڑکوں کے نیرمار کے لیے اوپیوں کی جاتے ہیں یہ گلت آپ کا ہو جائے گا اس لیے کے ساتھ بڑھیں گے ہم بیس میں نمبر کوششن پر مانو بیکاس سوچکانگ کے سندروں میں ان میں سے کون سا کاثن جو ہے گلت ہے نمبر ایک کی بات کریں گے جنم کے سو میں جیون پرتیاسا ایچ ڈی آئی گھٹکوں میں ایک سے ایک ہے ایچ ڈی آئی سکچہ کے اس طرح کو درساتا ہے تین نمبر کی بات کریں گے ایک کریہ سکتی سمتا کے آدھار پر کسی دیش کی پرتی بیگتی ڈی پی کا اپیوک کر کے آئے کی گھٹک کو پردست کرتا ہے جنمدار اور مرتیدار مانو بیکاس سوچکانگ ایس ڈی آئی کے مرتبور گھٹک ہیں تو یہاں پر کون سو اپسن جو ہے یہاں پر غلط ہے تو بیس نمبر کی ہم بات کریں گے تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا چوتھو اپسن ہے وہ آپ کا غلط ہو جائے گا جنمدار اور مرتیدار مانو بیکاس سوچکانگ کے مہتپور گھٹک ہیں ہاں پر جو آپ کا غلط ہو جائے گا اسی کے ساتھ بڑھیں گے ہاں پر ایک کس نمبر کوشن پر رسم آپ سے بات کی گئی ہے ایک سربائی ایک رہشتہ نامے پربندگوں کے روپ میں کام کر رہے ہیں لیکن انہیں سمان کام کے لیے ایسے مان بیتن ملتا ہے راج جی کے نیتی نیو دیشک صدانت کا کون سا انوچھت سمان کام کے لیے سمان بیتن کا پرابدھن سمان کرتا ہے انوچھت تالیس انوچھت 49 انوچھت چالیس انوچھت 38 20 نمبر کی ہم بات کریں گی تو رائٹ آنسر ہوا پر کیا ہو جائے گا جو انوچھت انتہ آپ کا جو انتالیس ہے جو انوچھت انتالیس آپ کا وہ ایس آپ کو سمان بیتن سمان کام اور سمان بیتن کا پرابدھن کرتا ہے آپ سے نمبر دو بلکل کریکٹ ہو جائے گا اسی کے ساتھ بڑھیں گے ہم آپ کا جو ہے نیسٹ کو سن جو کی ہے آپ کا 22 نمبر کو سن نیم لکھت میں سے کس یوجنا کا اوڈیس گرامیڑ بھارت کے لیے گرامیڑ بھارت کے لیے سمپتھی ستیہ پر سمدھان پردان کرتا ہے WDF آپ کا جو ہے سوامیت نرلم یا PODF تو 22 نمبر کی ہم بات کریں گے تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا یہاں پر دو اپسن بلکل کریکٹ آپ کا ہو جائے گا اسی کے ساتھ بات کریں گے ہم 23 نمبر کوشن پر ڈھیمسہ لوکنیرت نیم لکھت میں سے کس جن جاتی دوارہ دوارہ کیا جاتا ہے کیٹی گھاٹی پروتی گھاٹی آڑا گھاٹی اے سولان گھاٹی یہاں پر کیا ہے کس کی دوارہ جو ہے یہاں پر کیا جاتا ہے تو بات کرنے یہاں پر جو 23 نمبر ہے ڈھیمسہ تو ڈھیمسہ یہ بات کریں گے 23 نمبر کی تیہاں ہو جائے گا آراکو جو جن جاتی ہے انارکو گھاٹی کی جن جاتی جو ہے یہاں پر ان کے دورہ ڈھیمسہ کیا جاتا ہے تو آپسن نمبر تین کریکٹ ہو جائے گا اسی کے ساتھ چوبیس نمبر کوشن بڑھاتے ہیں جس میں آپ سے بات کر گئے اربند پارک کا سمبند ہے نمبر ختمہ سے کس باد انتر سے ہے سینائی سے تبلہ سے ستار سے مردنگم سے تو چوبیس نمبر کے ہم بات کریں گے تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا یہاں پر ستار سے سمبند ہے کس کا اربند پارک کا یہاں پر تو آپسن نمبر تین کریکٹ ہو جائے گا آج کی کراس کا لاشٹ کوشن جو کی ہے آپ کا یہاں پر کچھ پڑی نرطک بی ستی نارائن سرما کو نم لکھت میں سے کس پرشکار سے سمبند کیا گیا تھا کالیدہ سمبند مورتی دیوی پرشکار سے کبیر پرشکار سے پدھم شری پرشکار سے پچیس نمبر کے ہم بات کریں گے تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا پدھم شری پرشکار سے ان کو سمبند کیا گیا تھا بی ستی نارائن سرما کو یہاں پر سرما آپ کی غلط لکھی ہوئی ہے تو ڈیفرنس آج کی کلاس کیسی لگی کمنٹ بکس میں جرور بتائیں گے کلاس پرسند آئی ہو اور آپ کچھ اچھے لگی ہو تو اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں گے اور لائک کریں گے جس سے ہمیں بہت ہی موٹیویشن ملتا ہے تو آج کی کلاس میں بس یہیں تک ملیں گے نیسٹ کلاس میں جہند جہ بھارت بھارت ماتا کیجے